بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے قطبی پچھتر نمبر سبق ہے ویجیو یہ لفظ جو ہے یہ مطن میں ہے اور مطن میں یہ لفظ نائے ہے کہ واجب ہے کہ تصورات کے بحث کو اس کو مقدم کیا جائے تصدیقات کی بحث تو اب یہاں پر اس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یجیو کے دو معلے ہیں ایک ہے محصبتہ بدلیل فی شبہ جو حصول فقہ میں ہے اور ایک ہے منطقی وجوب امکان اور امتناع تو اگر وجوب حصول فقہ کے لئے لیں تو اس کا حکم ہے کہ کرنے والے کو سواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کو عقاب اور اگر یہ منطق ہے تو منطقی اگر اس سے مراد لے لیں تو پھر ہوگا کہ واجب ہے وجوب ہے اور جس کا وجوب کس کو کہتے ہیں وجوب کہتے ہیں یعنی واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود ضروری ہو اور آدم یعنی اس کے آدم کیا ہے وہ محال اس کے آدم سے محال لازم ہو اب یہ فردونوں معنی صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے اے یستحسنو یستحسنو تقدیم مباحث سل اولے آئی کہ تقدیم مباحث اول یہ مستحسن ہے اولہ ہے بہتر ہے اور بہتر ہونے کی وجہ بھی بتا رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ الموصل الى التصور الموصل الى التصور علا مباحث الثانی مباحث الثانی کنس ہے اس کے تفسیل کے لئے لفظ اے لایا اے الموصل الى التصدیق الى التصدیق بحسب الوزع وزع یعنی وزع کی اعتبار سے اولہ اور مستحسن یہ ہے کہ تصورات کے مباحث کو مقدم کیا جائے کس پر مباحث ثانی یعنی تصدیقات کے مباحث پر بحسب الوزع وزع کی اعتبار سے ابھی وزع سے مراد کیا ہے وزع سے مراد جس طرح کتاب میں اس کو رکھنا یعنی پہلے تصورات کے ابحاث کو لائے اور پھر تصدیقات کے ابحاث کو لائے تو اسے کہتے ہیں بحسب الوزع ابھی یہ اس کے لئے دلیل ذکر کرتے ہیں کہ لئن الموصل الى التصورات الى التصور الموصل الى التصور اتسور 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 لئن الموصل موصل لئن الموصل الى التصور اتسورات کہ تصور کے طرف موصل جو ہے وہ کیا ہے تصورات ہے تصورات کو جمع کیا ہونا ہے اس لئے کہ تصور جو موصل تصور ہے وہ اس میں جو کچھ قریب ہے اور کچھ بعض ہے قریب کون کون سے حد ہے رسم ہے اور بعض کون سے کلیات خمس والموصل الى التصدیق التصدیق اور موصل الى التصدیق جو ہے وہ تصدیقات ہے تصدیقات میں بھی کچھ قریب ہے اور کچھ بعض ہے تصدیقات میں سے قریب کون کون سے ہے تصدیقات قریب یعنی جو کیا ہے موصل تصدیق قیاس استقراح تمثیل اور بعید کون سے قضی حمل یا شرط یا ان کے ابحاث والتصور مقدم على التصدیق تبعا تبعا کی تصور جو ہے مقدم ہے تصدیق پر تبعا تو یہاں پر آیا تصور یعنی تقدم کہ تقدم التبعی ہے کیا ہے تقدم تبعی تو یہاں تک کہ تصور مقدم ہے تصدیق پر تبعا تو اولا یہ ہے کہ اس کو کتاب میں بھی مقدم کر دیا جائے تو تبعا مقدم سے کیا مراد ہے آجی با اسم آراد فليقدم فليقدم عليه عليه وزعا یعنی على التسديق فليقدم التسور فليقدم التسور عليه فليقدم التسور عليه یعنی على التسديق وزعا یعنی فی الكتاب فی الوزع کیو لتوافق الوز لتوافق الوزع التبعا کیو وزع جوه وطبعا کی موافقت یندونم موافقت آجای کہ تسور جو ہے وہ تبعا تسدیق سے مقدم ہے اس لئے تبعا مقدم کس کو کہتے ہیں تقدم کی اقسام ذکر کریں گے یہاں پر یہاں سے ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے کیو کہا کہ تسور جو ہے وہ تسدیق پر مقدم ہے تبعا اس کے لئے وجہ ذکر کرتے ہیں وَإِنَّمَا لِأَنَّتْ تَقَدُّم مَا اَتْتَبْعَعِيَا تقدم تبعی کس کو کہتے ہیں تقدم کی پانچ قسمیں ہے نمبر ایک ہے اتقدم ازادی نمبر دو ہے اتقدم اتبعی نمبر تین ہے تقدم زمانی نمبر تین ہے تقدم المكانی نمبر تقدم الرتب ایک اور تقدم بھی ہے تقدم الوضع پانچ تو ہے یہ ہم نے ذکر کی ہے تقدم ذاتی اس کو کہتے ہے کہ اس میں متقدم جو ہے محتاج محتاج الی وطا ہے متاثر کیلے متاثر کیلے اور متقدم یہ متقدم جو ہے یہ علت تام ہوتا اس کے لئے متاثر کے لئے طبعی میں بھی متقدم محتاج لئے ہوتا ہے متاثر کے لئے اور متقدم محتاج ہوتا جس کے لئے متاثر کے لئے علت تام کے بارے میں اب مطن میں بھی آ رہے ہیں سبق میں اور ہم بھی ذکر کریں لئے التقدم الزمانی کے زمانے کے اعتبار سے متقدم ہو جس طرح آدم علیہ السلام وہ آدم علیہ السلام وہ متقدم ہے زمانا کیسے ہم سب سے التقدم المکانی متقدم مکان میں ہو نام سے پتہ چلتا ہے جس طرح امام یا اپنی مقتدیوں سے آگی ہوتا ہے مکان کی اعتبار سے رتبی رتبی کی اعتبار سے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقدم وزعی وزع میں متقدم ہو وزع میں جس طرح تصور کو کتاب میں پہلی ذکر کیا ہے اور تصدیر کو بعد میں ذکر کیا ہے تو جب یہ کہا اب یہ حقر لئن تقدم الذاتی تقدم التبعی هو تقدم التبعی کیسکو کیتے هو ای یکونا المتقدم کی متقدم اسی سیتسی بحیسو یحتاج إليه المتأخر متأخر متأخر اسم تقدم کی طرف محتاج متقدم یعنی متأخر اسم متقدم کی طرف محتاج ہو جس طرح تصدیق جو ہے وہ تصور کی طرف محتاج ہے لیکن وَلَا يَكُونُ عِلَّةً تَمَّةً لَهُ یعنی للمتأخر لیکن یہ متقدم جو ہے لَا يَكُونُ وہ زمین کس کے طرف ہے المتقدم وَلَا يَكُونُ المتقدم عِلَّةً تَمَّةً لَهُ لِلْمْتَأخر ابھی عِلَّةً تَمَّةً کے بارے میں ابھی آ رہا ہے نیچے کہ اگر عِلَّةً تَمَّةً تو کیا خرابی آئے گی وَالتَّسَوُّرُ كَذَارِكُ كَذَارِكُ تصور اس طرح کس طرح ہے کہ تصور جو ہے تصور کی طرف تصدیق جو ہے وہ محتاج محتاج تصدیق تصور کے طرف محتاج ہے تصور تقدم متقدم ہے اور تصدیق جو ہے متاخر ہے اور تصدیق محتاج ہے کس کی طرف تصور کی طرف محتاج ہے لیکن اس کے لئے عِلَّةِ تَمَّةً نہیں ہے عِلَّةِ تَمَّةً نہیں ہے عِلَّةِ تَمَّةً اس کو کہتے ہے کہ جب بھی علت کا وجود پائے جائے علت کا وجود پائے جائے تو معلول کا وجود کا پائے جانا ضروری ہو یعنی جہاں پر تصور ہو تو وہاں پر تصدیق بھی ہوگا اگر یہ علت اتامہ ہو لیکن علت اتامہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہے تقدم اتبعی ہے بن نسبتے جس طرح تصور کذارک بن نسبتے الیت تصدیق الیت تصدیق تصدیق کے طرف اسی طرح کا نسبت ہے کہ تصدیق جو ہے وہ تصور کے طرف محتاج ہے لیکن تصور جو ہے یہ علت اتامہ نہیں ہے کس کے لئے تصدیق کے لئے اما انہو لیسا علتا انہو لیسا علتا لہو علتا انہو یعنی التصور لہو یعنی التصدیق تصور جو ہے یہ علت نہیں ہے تصور علت نہیں ہے تصدیق کے لئے حظاہر یبا تظاہر ہے کیو زاہر ہے؟ اگر یعنی تصور علت غطا تصدیق کے لئے وإلا اگر تصور غطا تلزم من حصول التصور حصول حصول لزم من حصول تصور حصول تصدیق لزم من حصول تصور حصول تصدیق جہ پر تصور پہ جاتا وہ پر تصدیق پہ جاتا لیکن اس طرح نہیں ہے بہت سارے جگہ پہ تصور ہوتا ہے لیکن تصدیق نہیں ہوتی ضرورت وجو بے وجو دل معلول عند وجو دل علت اس لئے یہ ضروری ہے کہ اگر یہ اس کی لئے تصور تصدیق لئے علت تامہ ہو تو جہ پر علت پہ جائے یعنی علت کی وجود کے ساتھ معلول کا وجود کا پہ جانا ضروری ہے تو جہ پر تصور پہ جائے وہاں پر تصدیق کہونا بھی ضروری ہوگا لیکن اس طرح نہیں ہے اس لئے کہ تصور پہ جاتا ہے تصدیق نہیں ہوتی لیکن احتیاج کس طرح ہے تو احتیاج کے بارے میں بتا رہے کہ تقدم تبعی کہ دوسرا جز پہلا جز اس کو ذکر کرتے ہیں کہ تصدیق جو ہے وہ تصور کی طرف کس طرح محتاج ہے کہ تصدیق اس کے طرف محتاج ہے فلئن دلیل ذکر کرتے ہے کل تصدیق لابدہ فی تصدیق من سلاس من سلاس تصورات کہ اس میں تین تصورات کا ہونا ضروری ہے ہر تصور میں ہر تصدیق میں تین تصورات کا ہونا ضروری ہے شرط ہے اور یہ ارکان ہے نمبر ایک تصور محکوم علي تصور محکوم علي یعنی محکوم با زکر ذکر کریں گے تصور بالکنها تصور بالوجہ تصور بکنه تصور بوجه کی بارم تفصیل ذکر کریں گے ایک سبق میں با زکر کریں گے تصور با زکر کریں گے با زکر کریں گے اما بزاتی او بأمر صادق با زکر کریں گے ضروری ہے اور تصدیق تصور کی طرف مفتاج ہے لیکن تصور اس کے لئے نہیں ہے یہ دونوں باتیں یہاں پر ذکر ہے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جب یستحسنوں کے معنی میں دوسری بات یہ ہے کہ موسیل تصور موسیل تصدیق کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ تصور مقدم ہے تصدیق پر طبعا تو اس کو وضعا بھی مقدم کرنا چاہیے تاکہ دونوں میں موافقت ہو جائے تو طبعا کس طرح مقدم ہے اس کے بارے میں تصدیق جو ہے وہ تصور کے طرف محتاج ہے اور تصور جو اس کے لئے علیت اتامہ نہیں ہے اور پھر اس کو ظاہر کیا کہ اگر یہ علیت اتامہ ہو تو پھر تصور کے حصول کے ساتھ تصور جو ہے وہ پھر علیت اتامہ پھائی جاتی ہے وہ پھر معلوم کا پھائی جانا ضروری ہے اور اس طرح نہیں ہے کہ تصور جو ہے وہ پھائی جاتا ہے اور تصدیق نہیں پھائی جاتی اور محتاج کس طرح تصور تصدیق کی طرف وہ اس طرح ہے کہ ہر تصدیق میں تین تصورات کا ہونا ضروری ہے تصور محکوم آ رہے تصور محکوم بھی اور نسبت حکمی ان تینوں کا اگر تینوں میں سے ایک سے بھی تصور بھی نہ ہو تو اس پر آپ حکم نہیں لگا سکتے تو یہ ہے آج کا ہمارا قدوی کا پچتر نمبر سبق اگلے سبق کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ